بسم اللہ الرحمن الرحیم مل قارعہ وہ کھڑ کھڑانے والی وہ کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی قرعہ کہتے ہیں دروازے پر آگر زور زور سے کچھ مکے مار رہا ہے دروازہ کھلوانے کے لیے کسی نے سنا نہیں ہے وہ قرعہ یہ ہے مل قارعہ جب وہ آئے گی قیامت تو گویا کہ اس پوری دنیا کو کھڑ کھڑ آئے گی مل قارعہ مل قارعہ جس نے انسان ایسے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں بکھنے ہوئے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی یعون ہو دھنکی ہوئی تو پھر جن لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اصل میں دو شکلیں ہیں نیزان کی ایک نیزان ہوتی ہے ترازو جس کے دو پلڑے ہیں ایک ہے سپرنگ بیلنس وہ ایک ہی پلڑا ہے اس کے اندر تو وہ تو اس کے اندر جو بھی سپرنگ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے تو دو رائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ موازین سے مرادی ہے کہ صرف نیکی کا وزن کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا وہ ریکوزٹ لیول تک ہے یا نہیں تو اس کی جو موضوع ہیں نیکیوں کے موازین وہ اگر بھاری ہے ایک میار ہوگا اور میار بھی ہوگا ہر شخص کا انڈیوڈجول اگر اس کے اپنے شاکلہ اس کے اپنے جینز اس کے اپنے جو بھی ماحول کے اثرات تھے ان سب کی ریایت کرنے کے باوجود ایک مطلوع مقدار تک نیکی کا ان سے نکل آیا وہ ہوگا بڑے عیش کی زندگی میں جس میں اس کے لیے رضا ہی رضا ہے راضی رہے گا ہمیشہ جو ہے اس کی زندگی جو ہے خوشی پر ہوں گی خون رہ گی جس کے وہ نیکیوں کے پلڑے جو ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ ہے ایک گڑھا اور جانتے وہ گڑھا کیا ہے نارن حامیہ آگ ہے دیکھتی ہوئی اللہم آجرنا من النار یا مجیر و یا مجیر و یا مجیر بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و اییاکم بالآیات و صدق الحقیم